اعوذ باللہ احمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہو آپ حریت سے ہوں گے اور اللہ دلالہ سے دعا کرتے ہو اپنا خاص فضل و کرم اور رحمہ پر بنائے رکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بہت ہی یمی یمی کچھ سینڈوی چیزیں ہیں تو ہاں جی یہ بہت ہی یمی سیمپل کوئک اور ایزی سینڈوی چیزیں ہیں میں نے سوچا آپ کو بھی بتایا جائے میں یہ اکثر اپنے بچوں کو سکول کے لیے لچ باکش میں دیتی ہوں در میں بھی کھا لیتے ہیں کہ پرابلم نہیں ہے لیکن بہت ہی ایزی ہیں اور ہیلڈی بھی ہیں آپ اگر اس میں مائنیر گیرہ سکپ کر دیں تو بہت ہیلڈی ہیں براؤن بریڈ یوز کر لیں اس کے ساتھ بھی آپ بنا کے اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں مطلب جب آپ ڈائیٹ پہ ہوں تو آپ یہ سینڈویچ آرام سے کھا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیلوریز ہو جائیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے اور کیسے بنا رہے ہیں جی تو فرینڈز اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے یہ ڈیپین کردہ آپ کی کوانٹیٹی پہ ان جیزوں کا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بریڈ سائز یہ بڑے والے میں نے لیئے ہیں اگر آپ بڑے لیں گے تو زیادہ اچھا بنے گا کیونکہ سائیڈوں سے بھی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو سائز بھی بڑا بڑا ہو جاتا ہے مایونیز اگر آپ ہیلڈی وے میں رکھنا چاہتے ہیں تو مایونیز میں کبھی بھی نہیں کہوں گے آپ یوز کریں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بغیر بھی ٹومیٹو ایگز وائل کارلی ہے میں نے لیٹر سلیو کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں سیلیٹ کے پتے اور آپ اس میں شملا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے اور اس کے علاوہ سالٹ اینڈ پیپر یہ بھی آپ کے اپنی چوائس ہے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹومیٹو کو میں نے کٹ لیا سلائس میں اور اب ہم یہ کٹ رہے ہیں ایگز کو آپ کے پاس سلائسر ہے تو کوئی پرابلم نہیں اور نہ آپ چھوڑی سے بھکا سکتے ہیں یہ ہم نے رکھ لیا اس کو کر دیا سائیڈ پہ جو سیلیڈ ہے اس کو اور ٹماٹر کو اچھے سے باش کر کے ہم نے ڈرائی کر لینا ہے ٹماٹر ہم نے ریڈی کر لیا ہے ایگ ریڈی ہوگے یہ ہم نے باش کر کے ڈرائی کر کے رکھ لیا ہوئے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہے نائف لیں گے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے سائیڈز کو کٹ کر دیں گے یہ میں آپ کو دکھا دوں ہم کٹ کر دیں کٹ کر دیں کٹ کر دیں جب بھی بیٹی ہے جو میرہ جب بھی بیٹ کھائے گی سائیڈز سے کٹ کر دیں اس کے لئے مجھے یہ مجھے اور یہ جو کٹ کر دیں کٹ کر دیں مجھے کٹ کر دیں ایسی چھاؤں میں تو آپ ان کو گرائنڈ کر کے بریڈ کرمس نہ سکتے ہم ہم کیا کریں گے جیسے اوپر نیچے تھے اسی کیوں میں نے اوپر سے ہٹا لیا اب ہم لگائیں گے تھوڑی سی مایونید بہت زیادہ نہیں بلکل اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے کچھ بھی آپ پہلے رکھ سکتے ہیں ایک رکھ لیں یا ٹمیٹو رکھ لیں جو بھی آپ کو پسان دو بہت ہی بہت ہی بہت ہی بننے والے یہ سینڈویچ ہیں اور بہت ہیلڈی ہیں بچوں کے لیے بھی بڑھوں کے لیے بھی اگر آپ مائنس کو ہٹا دیں تو یہ بہت ہی زبردست ہیں اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں آپ اس میں برون بریڈ یوز کریں اور یہ سینڈویچ بناک کھائیں میں جب ڈائٹ کرتی ہوں تو میری بیسٹ جو کہے نام برک فاسٹ یا کوئی بھی سنیک بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں میں یہ لیتی ہوں اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ لیو اور اس کے اوپر یہ تھرڈ والا آپ چاہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑ سی مینیز لگا سکتے ہیں لنچ باکس کے لیے بہترین آئیڈیا ہے ضروری نہیں کہ ہر ٹائم پہ ہم چکن یوز کریں گے چکن ہمارے پاس موجود ہو یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سینٹر سے کٹ یہ دیکھیں آرام سے ہم نے اس کو لینا ہے اور یہ ریڈی یہ دیکھیں کتنا وہ کلر فل لگ رہا ہے اور اب میں باقی کے بنا کے پھر آپ کو فائنل یہ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں آپ چاہیں دو ٹماتر کے جو بیج ہیں وہ رمووو کر دیں میں نے چکے ابھی سار کرنا ہے تو میں نے وہ رمووو نہیں کیے اگر آپ نے لانگ ٹائم کے لیے کہیں پکنے کے لیے بنائے ہیں یا پارٹی کے لیے بنا کے آپ نے رکھنے ہیں تو ٹماتر کے بیج رمووو کر دیں اس سے یہ کہ بہت زیادہ وہ نرم نہیں ہوئیں گے جو ان کی پرفیکٹ شیپ ہے وہ اسی میں رہیں گے اور ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح ہم دوسرے بھی ریٹی کر لیتے ہیں اس کے اوپر ہم رکھیں گے ٹماتو اب اس میں ہم یہ تھوڑی چینجنگ کر رہے ہیں کہ ٹماتو کے ساتھ ہم ایکس لگا رہے ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی یہ بلیک پیپر ڈال رہی ہوں یہ اب آپ کی اپنی چائز ہے کہ آپ کو کس طرح اپساند ہے اس کے اوپر ہم یہ لیوز لگائیں گے اور ساتھ میں لگا دوں گی میں ایگ اور جو لاسٹ پیس ہے اس کے اوپر دوبارہ سے میں یہ اگر آپ کو کیچپ پساند ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے کچھ ہاس کیچپ سے لگاؤ نہیں ہے اس لیے میں اس کو پریفر نہیں کرتے ہیں ادھر بھی تھوڑی سی بلیک ٹپر یہ کھانے والے پیٹی پہن کرتا ہے چونکہ میرے بیٹے کا یہ اس کو سپیسی تھوڑا پساند ہے یہ ہمارا دوسرا سینڈوچ بھی ریڈی اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹ یہ دیکھیں کتنا بردست کلر فول تھا ہمارا سینڈوچ ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا بردست کلر فول تھا ہمارا سینڈوچ ریڈی ہے مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بھی پساند آئی ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں گے اور گھر میں خود بھی بنا کر ٹرائے ضرور کریں گے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی دو ہمیں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں پھر انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ